آج کی میٹنگ میں جو پرستہ امبارد گواہ ہے وہ اس پرکار ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ قانون شہریت دینے والا ہے شہریت چھیننے والا نہیں ہے یہ سراسل دھوکہ ہے کیونکہ سی اے کو ان آرسی سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کی پالیسی ہے کہ جو لوگ کاغذ کے ذریعہ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکیں گے ان کو سرکار کے ذریعہ پریشان کیا جائے گا اس میں صرف مسلمان ہی نہیں پھچیں گے بلکہ سبھی کمزور، دلیت، آدی واسی، پچھڑے، انپڑھ، غریب، کسان، ملدور شیڈول کاسپ اور شیڈول ٹائپ کے لوگ خانہ بدوشت، جھگیوں میں رہنے والے کرائے کے مکان میں زندگی گدارنے والے بے گھر لوگ سرکوں کے کنارے اور فٹباد کے کنارے گدارہ کرنے والے آشرموں میں رہنے والی بیوائیں یتیم اور بے سہارا لوگ بھی اس قانون کی زد میں آئیں گے وہ لوگ جو رودانہ کماتے کھاتے ہیں اور جن کے لیے باپ دادا کے کاغذات اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے ایسے لوگوں سے ان کی شہریت چھین کر ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا ان کے ووٹ کے حق کو ختم کرنا اور ان سے ریزرویشن کا حق چھین لینا اس قانون کا مقصد ہے اس لیے ہم سبھی لوگ اس قانون کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں سی اے 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 اینارشی اور ان پی آر کو قبول نہیں کریں گے نمبر دو اس قانون کے خلاف اس وقت تک آنڈولن جاری رکھیں گے جب تک قانون واپس نہ لیا جائے نمبر تی ہم حکومت بیہار سے اس میٹنگ کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیہار حکومت ان پی آر کا مکمل بائی کارٹ کرے کیونکہ ان پی آر ان آرشی کا پہلا قدم ہے نمبر چار یہ اجلاس اپنے ورکروں جلہ بلائے بلاؤ اور پنچائے سطح کے ذکرداروں سے اقیق کرتا ہے کہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو اس قانون کا نقصان بتا کر انہیں آنڈولن میں بھاگی داری بنایا جائے نمبر دو ہمارا یہ بھی احساس ہے کہ یہ قانون ہندو سماج کے لیے بھی اسی طرح نقصان دے ہے جس طرح دوسرے مذاہب کے لیے اس لیے ہندو برادان وطن کو بھی بڑی تعداد میں قانون کی خامیوں سے واقف کرایا جائے اور انہیں بھی احتجار اور آنڈولن میں شریع کیا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ آسام کے ہندووں کو جنہوں نے کل تک ثبوت پیش کیا تھا کہ ہم بھارتی شہری ہیں پھر ہی بارہ لاکھ سے زائد کو ان آرسی سے باہر کر دیا گیا انہیں بھی اس قانون کا فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اپنا بنگلہ دیشی یا پاکستانی یا افغانی ہونا کیسے بتائیں گے جو ایک ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کر چکے ہیں اس لیے حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آسام ان آرسی سے باہر رہ گئے ہندوستانیوں کا مستقل حل نکالے نہ کہ سیئے کے دریہ انہیں دھوکہ دے نمبر ساتھ پورے ملک میں اس قانون کے خلاف جو بھی پر امن احتجاج ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ سب لوگوں کو دینا چاہیے ملک کے لوگوں کو اگر تھوڑے بھی شک کے دائرے میں آگئے ملک کے لوگ اگر تھوڑے شک کے دائرے میں بھی آگئے تو اپنے ہی وطن میں بنگلہ دیشی پاکستانی یا افغانی کا سارٹفیکٹ لے کر رہنا ہوگا گرجے وہ یہاں کی اثر باشندے ہو اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو یہ ملک کی اکثریت کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ناباک منصوبہ ہے اس لیے ہندو سماج کے تمام لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں یہ باتیں پاس ہوئی ہیں اور دو باتیں اور ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پچیس جنوری کو ہیومن چین کا پروگرام ہے ہم سب لوگوں کی جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے بھاگ لیا ان کی مضبوط رائے ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کریں گے کہ ہیومن چین کو زیادہ سے زیادہ کامیابی بھی لے اسی طرح انتیس جنوری کو بامسیف کی طرف سے بھارت بند ہے ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے ان کی ایک رائے ہے کہ بامسیف کے بھارت بند کو کامیاب بنایا جائے یہ چند باتیں ہیں جو پاس ہوئی ہیں آج کی میٹنگ میں اگر کچھ ہماری چین کا ڈیر سے ڈھائے کیا ہماری چین کس کی طرف سے پورا سب لوگوں سب کا ہے سب کا ہے سب کا یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ سیہے سیہے لقصان اس کو ہیں جیسے خاص کر کے ڈلیت اور مسلم جو پہلے تارگیٹ ہیں وہ یہ کہ کہ اس کو کہاں تک اب تک چکے ایک مہینے سو زیادہ گٹائی ہو گیا ہے کہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید اب تک ٹھیک سے نہیں پہنچا ہے اس کو پہنچانے کے لیے کیا آپ پس پوس عمل کیا ہے اور کیسے آپ پہنچائیں گے یا اب تک کیا ہو جائے ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے طے کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ بھی یہاں وہاں بہار جھارکھن میں ہیں چاہے وہ بلوک اسطر کے ہوں چاہے گاؤں اسطر کے ہوں چاہے سب ڈیویزن اور ڈیسٹک اسطر کے ہوں سب اس معاملے کو پبلک تک پہنچائیں پوری ملہبوطی کے ساتھ